یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتجان والروح والریحان یا حامل القرآن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی افقہ قولی اللہمارین الحق قم ورزکنا تباعا وارین البات ولا باطلا ورزکنا تنابا آمین یا رب العالمین ڈیلی ریمائنڈر کے طور پر ہم لوگ جو سیریز کا ہم نے آغاز کیا تھا اسی سلسلے کی کڑی ہے آج ہم دس ٹاپک پر بات کریں گے انشاءاللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے یعنی وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ایک صحت اور دوسرا فراغت ایک اور حدیث آتی ہے ان ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسن قبل خمسن شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک شعب الایمان لیل بحقی امام بحقی نے اس کو اپنی شعب الایمان میں لاخل کیا ہے اس حدیث کو اور علام ناصر دن البانی نے اس کو صحیح حدیث قرار دیا ہے اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس صدی اللہ انہما اس کے راوی ہیں وہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے اچھی حالت یعنی غنہ کو یعنی مالداری کو فقر سے پہلے یعنی غریبی سے پہلے اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے اور پچھلی والی حدیث جو آپ کے سامنے رکھی تھی وہ بھی صحیح بخاری کی حدیثیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے لوگ بہت ہی ناقدری کرتے ہیں دو بلیسنگز دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو اکثر لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے یا ناقدری کرتے ہیں اس کو ایزی لیتے ہیں ایک ہے اس میں سے صحت اور دوسرا ہے فراغت عزیز بہنوں اور تاریبات آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا پھر بھی بہت زیادہ شکریہ ساری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی حالت میں رکھا اور ہم کو امن امان کی حالت میں رکھا الحمدللہ ٹھیک ہے ایک فکر ہے کہ بیماری آئی ہوئی ہے لیکن مومن کبھی گھبراتا نہیں اور پریشان نہیں ہوتا ہے تو آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے کہ فراغت یا صحت اور تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے جس پر کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ ہم سب گھروں میں بند ہیں ہم سب کے پاس بہت زیادہ فارغ وقت پوجود ہے الحمدللہ جو ایک بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی زندگی کا ایک حصہ تھی یہ بھاگ دوڑ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی رش والے مارکٹس ہوتے تھے یعنی آپ ہر جگہ جہاں چلے جائیں آپ کو سامنے اتنا رش دکھائی دیتا تھا کہ بعض وقت روڈ کروس کرنا مشکل ہو جاتی تھا بعض وقت مارکٹس میں اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ شاپ کے اندر جا نہیں سکتے تھے لیکن آج وہی مارکٹس سنسان پڑی ہیں اور لوگ گھروں میں بند ہیں کاروبار سارے بند ہیں تو میں اور آپ یا ہم سب کیا کریں ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ان اوقات سے فائدہ اٹھا لے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے پانچ باتیں فرمائی لیکن ہمارا جو خاص ٹرپک ہے وہ ہے فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو آج ہم سب فارغ بیٹھے ہیں ہمارے گھر کے مرد حضرات بچے بوڑھے ینگس سب کوئی فارغ ہیں الحمدللہ اب ایسے ہی اوقات سے ایک مومن بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے بہت کچھ چیزیں سیکھ بھی سکتا ہے آئندہ کے لئے وہ لاعہ حمل بھی بنا سکتا ہے اور ان اوقات کا بہت بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے آج ہم سب فراغت میں ہیں آج ہم سب لوگ خالی ہیں ہمارے پاس ابھی فیلحال کوئی مشغولیت نہیں ہے الحمدللہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں دین کے کام سے وہ ابھی بھی لگے ہوئے ہیں دو تین چیزیں میں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ جن لوگوں نے انہی حالت میں سیرہ کوئیس شروع کر دیا ہماری ایک انچارج ہے ماشاءاللہ انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فاسٹ کورس شروع کیا ہے یعنی بیس دن میں بیس ٹیکچر کر کے وہ ختم کروا دیں گے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اس کے کوئیس بھی بنا رہی ہیں حدیث کورس میں حدیث کی اہمیت اور ضرورت بہت اچھی کتاب ہے ماشاءاللہ حدیث سائنسز کر ہے تو اس کے تقریباً گیارہ لیسنس اس کے ٹائپ ہو چکے ہیں لیکن اس کے دو تین لیسنس رہ گئے ہیں ٹائپ کرنے کے اور جو لوگوں کو اردو نہیں آتی ہے تو ان کو رومن والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اردو پڑھنے میں اور وہ لوگ بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں اس کا اگزام بھی بعض دوقات وہ صحیح سے نہیں دے پاتے ہیں اب اس کے لیے میسج کیا کہ کوئی ہے جو ٹائپ کر دی نیکی کا کام کر لے تاکہ وہ لیسنس کمپیٹ ہو جائے اور وہ بک بھی کمپیٹ ہو جائے رومن میں ٹائپ کرنے کرنے کے لیے تو ماشاءاللہ ایک خاتو نے مشورہ دیا اس مشورے کو ہم نے آگے پہنچایا ماشاءاللہ سابقون الولون بن کر بہت سری لوگ آگے آگے ہیں اور ان لوگوں نے ماشاءاللہ وہ اپورچنٹی کو اویل کر لیا الحمدللہ آپ دیکھیں یہ چیز کیا ہے صدقہ جاریہ ہے آپ نہیں جانتے کہ آپ کا کیا ہوا کون سا کام آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے جن لوگوں نے ہمارے سیرہ کے لیکچرز ایڈٹ کیے تھے اب وہ کیے ہوئے کئی سال ہو گئے لیکن ابھی تک وہ سیرہ کورس جارے اور جتنے لوگوں کو سیرت النبی سنتے ہیں الحمدللہ بہت سری لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو رسول اللہ سے محبت پیدا ہو گئی وہ سننے کے بعد یعنی سیرہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ تو آپ دیکھیں ایک پرسن نے وہ کام کب کیا تھا ان سے چار سال پہلے پانچ سال پہلے لیکن ماشاء اللہ ابھی تک وہ کام اس کے لئے صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے تو میری عزیز بہنو یہ جو فراغت ہے بھی ہمارے پاس ہم جو گھروں میں بیٹھے ہوئے الحمدللہ بچوں کو نہ اسکول کا ہومورک کروانے آپ کو نہ اس کی پی کرنے بچوں کو تیار کر کے بھیجوانے ہیں لنچ باکس بھی نہیں آپ کو بنانا ہے یونی فارمز نہیں دھونے ہیں اس طریقے نہیں کرنے ہیں تو آپ اس وقت سے فائدہ اٹھا لیجئے اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے اور آئے گئے آنے والی مشغولیت سے پہلے آپ اپنے اس فراغت کے وقت کو غنیمت جانیے اور اس سے فائدہ اٹھا لیجئے اور الحمدللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ کچھ ممارک میں تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوا ہے اس وائرس کا اور بہت ستے لوگ اس سے ایفیکٹ ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ کچھ جگہ پر بالکل بھی الحمدللہ اثر نہیں ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے الحمدللہ ہم سب صحت مند اور تندرست ہیں ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ماشتہ جن کو اللہ تعالیٰ نے الحمدلللہ صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے جب تک ان کی زندگی ہے اس صحت اور تندرستی سے فائدہ اٹھائیے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہ جب دو چیزوں کی لوگ بہت ہی ناقدری کرتے ہیں اور واقعی میں ناقدری کرتے ہیں تو اس ناقدری سے بہتر ہے کہ ہم کیا کریں ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں ہم اس وقت سے فائدہ اٹھا لیں ایک صحت آپ کو بھی ان لوگوں سے جا کر پوچھیں وہ لوگ جو بوڑے ہو چکے ہیں جن کے ہاتھ ہمیں راشہ ہے ایون وہ لوگ گھڑی بھی نہیں دیکھ سکتے آپ خود دیکھنے اپنے دادہ دادی نانا نانی کو یا اپنے کوئی بوڑے لوگ آپ کے گھر میں موجود ہیں جو آپ کے جدے عالی موجود ہیں گھر میں ان کو آپ دیکھنے کہ ان کو وقت پوچھنے کے لئے بھی بار بار لوگوں کا سہارہ لینا پڑتا ہے ازام سنائی دیتی ہے کانوں کی سماعت چلے گئی آنکھوں کی بینائی چلے گئی پیروں کی توانائی چلے گئی کسی کے سہارے چلنا پڑتا ہے اور ہاتھوں میں راشہ آگیا ہے ایون بہت وقت تو کچھ لوگ اتنے زیادہ لاغیر ہو جاتے ہیں اور مجبور ہو جاتے کہ وہ خود سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے جو پیرلائزڈ ہیں ان کو کھانا بھی ہاتھ سے کھلانا پڑتا ہے ایون بہت کچھ لوگ تو ریفہ حاجت کے لئے بھی نہیں جا سکتے واشروم ان کو بیٹ پر ہی سب کچھ کروانا پڑتا ہے آپ سوچیں الحمدللہ اللہ ترین نے ہم کو کتنی بڑی نعمت دی ہم کو صحت سے نوازا تندرستی اتا کی الحمدللہ اللہ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے تو جب بیماری آتی ہے کسی پر تو تب وہ جانتا ہے کہ صحت کی نعمت کیا ہوتی ہے تو یہ صحت اور فراغت یہ دو نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں ہم اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھا لیں اللہ نہ کرے آگے چل کر ایسا کہ جب ہمارا دل چاہے کہ ہم کام کریں لیکن ہمارے پاس موقع نہیں ہوگا اتنا ہم مشغول ہو جائیں یا اتنا ہم بیزی ہو جائیں یہ پتہ نہیں کون کون سے کام ہمارے سر آ جائیں کہ اس کی وجہ سے ہم نے جو کچھ سوچا تھا پلاننگ کی تھی وہ پلاننگ پوری نہ ہو سکے تو کیوں نہ ہم آج کے وقت میں جو ابھی ہمارے پاس وقت موجود ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے یعنی اس نعمت سے فائدہ اٹھا لیں غنیمت جانتے ہوئے کہ ابھی ہم فارغ ہیں الحمدللہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس فراغہ سے ہم جتنا فائدہ ان کا اصل نام اصل میں تقی الدین تھا امام زہبی کے سٹوڈنٹ تھے ماشاءاللہ اور ان کے بھائی امام ابن تیمیہ کے بھائی حانکہ کہا جاتا تھا کہ امام ابن تیمیہ کے بھائی زیادہ انہوں نے کام کیا یعنی وہ محدث بھی تھے اور بھی بہت کچھ تھے لیکن مشہور امام ابن تیمیہ ہوئے کیوں کیونکہ امام ابن تیمیہ ہر فیلڈ میں ماشاءاللہ آگے تھے تو ان کے بھائی حانکہ محدث تھے شرف الدین ان کا نام تھا اور ابن تیمیہ کا اصل نام کیا تھا کسی کو معلوم ہے اگر کسی کو معلوم ہے تو اپنے دل میں ہی وہ جواب دے تو پتا چل جائیں کہ ہماری معلومات کتنی ہیں امام ابن تیمیہ کا اصل نام تقی الدین تھا تو انہوں نے جو کام کیا یقین جانے کہ آپ حیرام لہ جائیں گے ویسے ہسٹری میں بہت سرے لوگ گزرے ہیں ہماری اسلامی تاریخ جو گزری ہے ہماری اسلامی تاریخ سنے ہر حرفوں سے لکھے دانے کے قابل ہے واقعی میں کبھی موقع ملے تو ضرور پڑھئے گا اسلامی تاریخ کے نام سے بہت سری کتابیں اویلیبن ہیں اچھے اچھے رائٹرز یہ موجود ہے ماشاءاللہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ اصل نام تقی الدین تھا کیوں اتنا مشروع ہے قلما اکرام ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ علم عمل دائی تھے یعنی ان کا علم ایسا تھا کہ انہوں نے اس کو اپنے عمل میں ڈھال لیا تھا اگدائی تھے مجاہد تھے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے مفقر فقی مفسر محدث مدرس ماشاءاللہ آپ سوچے کہ کون سا شعبہ سباقی بچہ ہے جس میں انہوں نے حصہ نہ لیا ماشاءاللہ اور یہی وہ فیملی تھی امام ابن تیمیہ کہ فیملی کے جن لوگوں نے جب حلاقو خان نے مسلمان کنٹریز پر حملہ کیا اور مسلمانوں کی جتنی بھی جو جائدادیں تھیں یہ شہر تھے ان کی اینڈ سے اینڈ بجا دی تو اس وقت ان کا خان لن مائیگریٹ کر کے آیا اور ان لوگوں نے اپنا تمام سب کچھ سرمایہ وہاں چھوڑ دیا اور صرف اور صرف کتابیں لے کر آئے اور کہا جاتا ہے کہ کتابیں لانے کے لئے جب یہ پہاڑی راستوں سے گزرنے لگے تو یہ لوگ اس وقت بلک کارٹ پر آئے تھے جانور انہوں نے اپنی گاڑیوں میں جوت رکھے تھے تو جب جانوروں کو چھوڑ دینا پڑا اور گاڑیاں اوپر پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتی تھی تو ان لوگوں نے وہ کتابیں اپنی پیٹ پر اٹھا کر لے کر آئے تھے وہ لوگ تو آپ دیکھیں کہ علم دوست تھے یہ لوگ تب ہی تو آپ دیکھی کہ آج ان کا نام موجود ہے انہوں نے کیسے وقت سے فائدہ اٹھایا امام ابن تیمیہ کی زندگی ہمارے لئے روشنی کا مینہ رہے سمجھے تو ان کے بھائی علمائے کرام کرے کہ ان کے بھائی ان سے زیادہ علم رکھنے والے تھے more knowledgeable تھے امام زہوی کہتے ہیں کہ ان کے بھائی کو علم زیادہ تھا وہ محدد سے پہلے لیکن ابن تیمیہ زیادہ مشہور کیوں ہوئے ان کا نام زیادہ کیوں آج مشہور ہے کہ انہوں نے کچھ پرنسپل سیٹ کیے انہوں نے صرف علم کے شعبے میں کام نہیں کیا بلکہ انہوں نے عملی میدان میں بھی یعنی جہاد کے میدان میں بھی کام کیا اور یہ ہر ٹاپک پر کتاب لیکی اور اسپیشلی عقیدے کے تعلق سے تو ان کے پاس علم تھا لیکن انہوں نے اس علم کا ایسے فائدہ اٹھائے کہ اس کے ذریعے سے وہ ایک انقلاب لے کر آئے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے ظلم کے خلاف جد و جہد کی علم کو عمل میں ڈھالا اور ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ظلم سے حجان ہے ایک الگ بات ہے لیکن ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا یہ ایک الگ چیز ہے تو امام انہوں نے تیمیہ اتنے مشہور ہوئے اور علم آجانے سے ہی سب کچھ نہیں ہوتا بلکہ ساتھ میں اس کے لئے عمل بھی جب ان کو جیل میں بن کیا گیا تو شروع میں ان کے اوپر پابندی نہیں تھی نہ قرآن پڑھنے پر نہ ہی لکھنے پر کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہی ان کو کاغذ پروائیڈ کرتے رہے اور وہ لکھتے رہے کتابیں تو اتنی بہترین کتابیں لکھی کہ بتایا نہیں جا سکتا یعنی بہت اچھی ٹوپکس پر کتابیں لکھی تو جو جیلر تھے یہ جو حکمرہ تھے وہ پریشان ہو کر کہنے لگے کہ ان کو تو ہم نے جیل میں بن کیا کر دیا ہے ان کا تو کوئی نقصانی ہو رہا الٹا یہ تو فائدے کا کام کر رہے ہیں اور کتابیں لکھ رہے ہیں اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا رہے ہیں تو ان کے پر پابندی لگا دی گئی کہ اب ان کو کاغذ اور کلم بھی نہیں پہنچایا جا سکتا اس کے بعد ان نے کہا کہ تم کیا سمجھتے کہ تم میرا علم چھین لوگے یا میرا علم مجھ سے چرا لوگے میرا علم میرا خزانہ تو میرے سینے میں دفن ہے سبحان اللہ یہ کون کہہ سکتا ہے جس کو اپنے اوپر یقین ہو اعتماد ہو جو اپنی فراغت سے فائدہ اٹھانے والا ہو کہنے لگے میرا علم میرے ساتھ ہے اور میرے سینے میں ہے میں اس سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا اور انہوں نے کہا کہ میرا علم یعنی قرآن مجھے حفظ ہے اور وہ میرے سینے میں تم اس سے مجھے نہیں چھین سکتے اور انہوں نے کہا کہ میں اس قرآن کے ذریعے سے ہی دعوت کا کام کروں گا اور انہوں نے جیل کے مجرموں پر کام کیا اور ماشاءاللہ کہا جاتا ہے کہ وہ مجرم جس کو بڑے بڑے جیلر یا قید کی صحوبتیں جن کو نہیں صدار سکی وہ ان کی دعوت تبلیغ سے بہت سرے لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ ان کے اوپر قرآن کی تعلیم سے ان کو روشناس کروائے گیا ان مجرموں کو تو وہ چیز ان کے دلوں پر رحمت بن کر اتری اور انہوں نے اپنی زندگیاں چینج کر لیں تو آپ دیکھیں کام کرنے والے اس طرح سے کام کرتے ہیں یعنی اپنے فارع اوقات اس طرح سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے لکھا اور بہترین لکھا ماشاءاللہ جب لکھنا بن کر دیا گیا تو انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں گیا وہ جیسے آج ہم جن حالہ سے گزریں ہاں آپ کیا کریں اب میں کیا کروں بہت بور ہو رہی ہوں سستی اور کاہلی مجھ پر تاری ہو رہی ہے تو کیوں تاری ہو رہی ہے سستی اور کاہلی آپ اپنے آپ کو ایکٹیو کریں ایکسرسائز کریں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر کوئیز بنائیں کوئیز کریں ان سے بچوں کے ساتھ مل کر کھیلیں کوئی بات نہیں ہزبین گھر میں ہے تو ان کے ساتھ مل کر جو بھی آپ کر سکتے ہوں اپنے ہزبین کا بھی دل بہلائیں اپنے بچوں کا ساتھ دیں ان کا دل بہلائیں اپنے گھر والے رشتدار ساتھ میں ہیں تو ان کے ساتھ باتچیت کریں تھوڑی بہت باتچیت اگر آپ کے پاس فون کی فیسلیٹیز اویلیبل ہے الحمدللہ راج کرتا ہر ایک کے پاس ہے تو اپنے رشتداروں سے جو دور درست کی رشتدار ہیں ان سے بات کر لیں تو فارغ اوقات سے فائدہ اٹھائیے اپنے جو بھی آپ کے پینڈنگ کام تھے ہو سکتا آپ نے صلائی ڈال کر رکھی ہو کہ اچھا میں بعد میں کروں گے جب فارغ رہوں گی ہو سکتا آپ نے کچھ لکھ رکھنے کا سوچ رکھا ہو کہ بہت سرے لوگوں کے بہت ماشاءاللہ ان کے اندر ایبلیٹی ہوتی ہے کہ وہ لکھنے کی صلاحیت سے ماشاءاللہ ان کو سرپراز کرتا ہے تو اگر لکھنے کی صلاحیت ہے آپ میں تو آپ لکھئے ضرور لکھ کر بھیجئے آج کل تو واتس اپ پر کتنا ایزیلی ہرٹیز لکھی بھی چلی جاتی ہے کہ اتنے سالہ سال تک کتابیں جو نہیں پڑی گئی ہوں گی تو وہ واتس اپ پر اگر آپ بھیجیں تو پڑی جاتی ہے انہم دللہ تو آپ واتس اپ پر کچھ اچھی چیز دیکھ کر بھیجیں اور کیا کریں اس وقت کو زائنہ جانے دیں ایک میرا جو بہت ہی ایسا مشفیرہ سمجھیں کہ جو دل سے ہے بہت زیادہ ریکویسٹ کے ساتھ ہے کہ واتس اپ کی نیوز بلکل نہ دیکھیں واتس اپ کی نیوز جتنے آپ دیکھیں گے اتنا زیادہ آپ پریشان ہوں گے تو یہاں ابن تیمیہ سے ہمیں کیا سکھنے کو ملتا ہے کہ اپنے فارغ وقت سے فائدہ اٹھائیں اور ایک اور ابن قدامہ بہت ہی مشہور گزرے ہیں مفقت وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو اس کو غور و فکر میں لگاؤ کیونکہ غور و فکر کا جو نتیجہ ہوتا ہے جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے پوری امت کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے بلکہ پوری دنیا کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے اب یہ جتنے بھی انوینشنز ہوئے کس کا نتیجہ ہے غور و فکر کا نتیجہ ہے جتنے کتابیں لکھی گئیں تفاصل لکھی گئیں غور و فکر کا نتیجہ ہے الحمدللہ جیسے کہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ وہ قرآن پر جب غور و فکر کرتے اور کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی یا کوئی فکھی مسئلہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ تھوڑا دور نکل جاتے تھے تنہائی میں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر تنہائی میں دعا کرتے تھے یا معلم ابراہیم علم نی یا مفہم سلیمان فہم نی کہ اے ابراہیم علیہ السلام کو علم دینے والے رب مجھے بھی علم اتا کر اے سلیمان علیہ السلام کو فہم دینے والے رب مجھے بھی فہم اتا کر تو ہم بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فہم میں میرے اضافہ کر اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کر ربی زدنی علمہ فہم میں اضافہ کر غور و فکر کریں ابن قدام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اتفکر گریٹر دن تذکر کہ غور و فکر سوچنا تدبر کرنا بہتر ہے تذکر سے ذکر سے بہتر ہے بے شک ذکر کی اپنی بہت بڑی فضیلتیں ہم اس پر بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ہمارے ڈیلی ریمائنڈرز میں ایک ٹوپک وہ بھی ہے ذکر کا تو آپ ذکر کرتے رہیے ذکر کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے لیکن ذکر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو اپنی ذات تک ہوتا ہے بس یہ آپ اپنی ذاتی طور پر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اگر جب آپ تفکر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں تو آپ اس کا فائدہ پوری ہیمینٹی کو پوری انسانیت کو پہنچا سکتے ہیں ماشاءاللہ تو لہذا ان فارغ اوقات سے فائدہ اٹھائیے آپ کو کچھ ایسا کام کر جانا ہے ان فارغ اوقات میں جو آپ کے لئے ہمیشہ کلے صدقے جاریے بن جائے انشاءاللہ یہ خاص وقت اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ہے یعنی فون کے ذریعے سے یہ نہیں کہ ملاقات کرنے کے لئے آپ سے یہ نہیں کہا جا رہے کیونکہ ہم سب جانتے کہ لوگ ڈاؤن ہے ایک دوسرے سے ملنا جلنا روک دیا گیا ہے لیکن آپ اس وقت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں فون سے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات قائم رکھیں ان سے رشتہ استوار رکھیں کسی سے ناراض کیتی تو ان سے معافی تلافی کر لیں اور اپنے اس وقت کو مفید بنائیے اور جتنی ہو سکتا ہے نالج آپ گین کرتے جائیں ان اوقات میں تاکہ آپ کا یہ فارغ وقت بہترین گزرے اور اس وقت کا فائدہ آپ کو آخرت میں بہترین عجر کی صورت میں ملے انشاءاللہ آمین